ایکسپلور کریں گے اور چانس مل گیا تھا اس کو ایکسپلور کرنے کا سو آج سنڈے ہی ہے ٹو ففٹی کا ہے ٹکٹ سو اینٹر ہوتے ساتھ برڈ کی سپیشی ہے جو بھی انیور لینا ملی تھی یہ ایک وائلڈ کیمل ہوتا ہے جس کے ادھر سے چلانگ ماری ادھر ادھر سے چلانگ ماری ادھر 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 کافی کمتابس تھی اس کی بیسے آپ اس کی سائٹ پہ اور آپ بہت پیس ہوئی ہم نے اپنا جرنی سٹارٹ کیا تھا کچھ شوٹ کرنا ذرا مشکل تھا یہ معصوم سے ریکس اسلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے زو کو اور پاکستان کا سب سے بڑا زو ہونے کے ساتھ یہ پاکستان کا بلکہ دنیا کا وان آف دا بیس سو بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کی شہر ملتان میں اور ملتان ڈی اچے ملتان میں ڈی اچے ملتان کی گیٹ سے انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ سٹریٹ آگے جائیں تو سب سے پہلے آپ کو ورینہ ملے گا اس کے بعد آپ کو ملے گا فوڈ کورٹ اور اس کے بعد ملے گا ڈی اچے اسکری تری اور ڈی اچے اسکری تری سے تھوڑا سا آگے یعنی ایک سے سوا کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ کو اپنی لیفٹ سائٹ پہ ملے گا ڈی اچے تھری سکسٹی زو اس زو میں بہت کچھ موجود ہے برڈز ہیں اینیملز ہیں اور اور بھی بہت کچھ ہے جو آپ خود آگے چل کے دیکھیں گے سو بلکل پہنچ چکے ہم ڈی اچے تھری سکسٹی زو ڈی اچے تھری سکسٹی زو سنڈے کو کلوز ہوتا ہے اور باقی ڈیز میں آئی تھنگ یہ اوپن ہوتا ہے آج سنڈے ہی تھا بٹ آئی فیلٹ سو لگی کہ مجھے یہاں پہ انٹری کا چانس مل گیا اور اس کا صحیحہ فائدہ مجھے یہ ہوا کہ یہاں پہ سنڈے مینگ زو کے اندر کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے سٹاف کے سو یہاں پہ ٹکٹ کا سین ہے اور ٹکٹ کے چارجز ہیں اڈلٹ کے لیے ٹو فیفٹی اور باقی منیمم جو اس کے چارجز ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے لیے وہ ون ٹوئنٹی فائیو ہیں سو زو میں انٹر ہوتے ساتھ آپ اگر لیفٹ سائیڈ پہ جائیں گے تو لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو ملیں گے برڈ کیجز اور یہاں پہ برڈ کی کیا ورائیٹی ہیں اتنی زیادہ سپیشیز ہیں کہ آپ دیکھتے دیکھتے کہتے ہیں سبحان اللہ اتنے زیادہ پیرٹس تھے اور ان کی اتنی زیادہ سپیشیز تھے ہر اور کمبینیشن آف ڈیفرنٹ کلرز ایس ویل اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ملیں گے یہاں پہ فیز اینڈس اور فلمنگو اور اسی طرح کے بہت خوبصورت برڈس ان کو بہت ہی اچھی ایک کنڈیشن میں اچھے انوائرمنٹ میں رکھا گیا تھا اور ان کا ٹیمپریچر بھی ایک پراپر ویس سے مینٹین کیا جا رہا تھا ان کی ڈائیٹ کا بہت زیادہ حیال رکھا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہر کیج کے باہر ہر سپیشی کی ڈیٹیلڈ منشن تھی کون سی سپیشی ہے کیا اس کا نعم ہے کیا اس کی ڈائیٹ ہے لائف سپین اس کا کیا ہے ایڈ سٹرہ سو آپ ملتے ہیں منگولین کیمل سے سو آپ کو بتائیے منگولین کیمل بہت ریر کیمل ہوتا ہے اور میں نے فیزیکلی اس کو پہلی دفعہ دیکھا تھا اس زوم میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میرے اپنے جیسے بہت سارے دوست ملیں گے اور وہ دوست یہ ابھی پھدک پھدک ایک درخت سے چلانگ دوسرے درخت دوسرے سے ترین سے درخت سو ان سے تو میں ہیلو ہائی آپ کی ضرور کراؤں گی بلکل یہ منگی کیج ہے آپ کے سامنے اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اپنے پیارے دوست کو سو یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو ناملی کرتے ہیں بچے رہے معصوم شرارتی پھت 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 لگی رہتی ہے اس کے بعد میں لیواتی ہوں آپ کو یہ آپ کے سامنے ابھی آنے والے یہ ہے گریو اور اس کا ٹوٹل لائف سپین ٹین گیئرز ہوتا ہے مطلب دس سال میں اس کا کام تمام اس کے بعد ہم ملیں گے یہاں پہ پومہ سے اور پومہ چھوٹے چھوٹے پومیاں تھی پومہ کیا بلکل یہ بیبی پومہ سے یہاں پہ بتاتی چلو کچھ جو یہاں پہ انیمل تھے انہوں نے ہمیں لفٹ کرائی اور کچھ نے نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا یعنی کہ وہ اپنے کیجز میں آرام فرمارے تھے سو انہوں نے کہا جاؤ اپنا کام کرو ہم سے ملاقات آج پوسیبل نہیں سب سے خوبصورت جو پارٹ ہے وہ ہے ڈک سٹی یا ڈک لیک بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں انتہائی خوبصورت انتہائی خوبصورت اور آئی ویش کہ یہاں اس کی سائٹ پہ میں کینٹو بیٹھی رہتی اور مجھے بہت اچھا لگتا ایک سکون ملتا مجھے بہت خوبصورت تھا ساپ ستھرا تھا اور اس میں بھی ورائٹی آف ڈکس تھی اس کے بعد ملواتی ہوں میں آپ کو لیپڈ سے یہ آرام فرما رہے تھے دن کے گیارہ بجے وہ بھی سکون سے کیونکہ ہلکی ہلکی ڈریزلنگ بھی ہو رہی تھی اس کے بعد ہم ملیں گے ایفریکن لائن سے اگر اس نے لفٹ کرائی اس نے لفٹ بلکل نہیں کرائی تھی اس نے کہا تمہیں ایفریکن تو پھر جاؤ خدا حافظ سو اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ مائی ڈیئر تھے یہاں پہ ڈیئر اور ڈیئر کی اتنی سپیشیز تھیں کہ میں نے کبھی لائف میں اتنی سونی بھی نہیں تھی سپورٹی ڈیئر، وائٹ ڈیئر، بلیک ڈیئر اور اڑیال تھا اور اسی طرح کی بہت ساری سپیشیز تھیں ابھی میں نے سوچا اس سائیڈ سے بھی آپ کو یہ ڈکسیٹی دکھا دیا جائے اور یہاں پہ انتہائی ہوبصورت ڈکس جو ہیں نئیا نئیا کر رہی ہیں اور زندگی میں سکون محسوس کر رہی ہیں اس کے بعد دوبارہ سے ملواتی ہوں ان حضرات سے اور یہ حضرات کوئی اور نہیں ہیں بلکہ ڈیئر ہیں سو یہ والا اگزیکٹلی جو ہے اڑیال ہے یا اڑیال ہے وائیور جیسے نہ میرا رشتہ دار ہے جو مجھے بلکل اگزیکٹ پرنانسیشن آتی ہو ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے اس کے بعد ملتے ہیں بلیک ڈیئر سے پھر چنکارہ ہے اور یہ بھی خوبصورت تھے اور ان میں سے کچھ ایسے سپیشیس ہی کہ جو فوراں آپ کو دیکھتی ہے آپ کے پاس آتی تھی کچھ ایسی تھی اتنی معصوم سی کہ دیکھتی ہے بھاگنا شروع کر دیتی تھی سو یہاں بھی یہ وائیڈ ڈیئرز بھی تھے یہ ایسے تھے کہ جیسے نہ وائیڈ گوٹس ہوں اس طرح کیا لگ رہے تھے گوٹس لگ رہی تھی یا پھر کاؤ لگ رہی تھی لیکن سنگ والی اس کے علاوہ یہاں پہ پونیز بھی تھے کچھ اور اینیملز بھی تھے جو انتہائی خوبصورت تھے بیٹ میں ان کو فلم نہیں کر سکی جاتے جاتے ان حسینہوں سے پھر ملتے جاتے ہیں کیونکہ یہ ہوتی ہی ایسے ہیں کہ ان کے نظارے کر کے نا ذرہ شرارتیں آتی ہیں خوشی ہوتی ہے اور آئی فیل ہے کہ ان کے ساتھ میں بھی یہاں ادھر سے ادھر جمپ کروں ادھر سے ادھر جمپ کروں ہیر یہاں پہ اب میں آ چکی ہوں باہر یہاں پہ ایسے اوپیز لکھیں ایسے اوپیز پڑھنے کا کوئی فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کون سا ایسے اوپیز فالو کرتے ہیں سو ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایم شور ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ